اور ایک خوش خبری بھی ہے آپ لوگوں کے پاس میں لیے ویسے تو کسی کسی کو اندازہ بھی ہو جائے گا کیوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر امید ہے آپ سر فیر سے ہوں گے تو ابھی جو ہے نا شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں خود بتا ہے کہ ہفتہ ہو گیا ہمارے یہاں موسم چکا پیار تھا لیکن آج جو ہے نا سارا کا سارا دن جو ہے ہمارے گھر میں خاصی گرمی رہی ہے کافی زیادہ کیونکہ ایک تو دھوپ کی تب پیش گرمی اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر لائٹ ہی نہیں تھی تو لائٹ نہیں تھی کافی مشکل سے ہمارا سارا دن گزر ہے ابھی ایک لائٹ آئی ہے تو ابھی میں سوہان کو سولایا ہے تو میں نے کہا سوہان لائٹ آگیا تو اب سکون سے سوئے گا اور میں جا کے تھوڑی سی جو ہے نا آپ دوں کے لئے ویڈیو کر لیتی تھوڑی سی ویڈیو کیونکہ آج جو ہے نا ہمارے چاچو جی کا جو گھر آپ لوگوں کو بن رہا تو وہ فائنلی جو ہے نا کمپلیٹ ہوگی ہے مطلب ایسے اصلا میں کمپلیٹ ہوئے میں تو سو دیر ہے لیکن یہ کہ ان کی جو آخری دروازے گئے لگنا تھے نا تو وہ لگ گئے تو انشاءاللہ وہ جو بہت جلدی ہاں پر شفٹ بھی ہو جائیں گے تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اب جیسی کے سوکتے ہیں نا تو ہم شفٹ جائیں گے تو خیر ابھی آپ کو دروازے بھی دکھاتے ہیں اور دروازے پہلے بتاتے ہیں سوہان جو نا ہمیں تھوڑی دیر پہلے کافی ٹنگ کر رہا تھا ہم تھوڑی دیر پہلے نا فیروز ہم بلوگ بنا رہے تھے ایسی بھار کھڑے ہوکے تو ہم نے سوچا کہ سوہان گھر میں تو بیٹھ نہیں رہا اسے جو ساتھ میں رکھتے ہیں اپنے تو کافی اس نے تنگ کیا گھر میں کی وجہ سے تو میں نے اسے نہلایا نہلا کے اسے جو بھی سنا لیا ہے اور کافی مزے آیا اسے اور یہاں پہ بھی ہم تکر لگا رہے ہیں یہاں آ چرتے ہیں پہلے چاچو کے گھر اور ویسے یہ کہ آج چچی بہت خوش ہے تم بھی ایک دن خوش ہو رہی ہوگی جب جا رہی ہوگی نا والے گھر میں تو صحیح بات ہے اپنے گھر اپنا گھر ہوتا ہے تم نے بھی خوش ہونا ہے اور ہم نے بھی خوش ہونا ہے کیونکہ ان کا گھر ہے آپ لوگوں کو پتے ہیں آج کے دور میں گھر بنانا بہت زیادہ مشکل ہے ہم آئی تو میں کہوں پھر بھی چلیں یوٹیوب کی پیمنٹ ہے تو ہمارا تو پھر بھی کچھ آسان ہو گیا لیکن ان کے جو ہے نا وہ چاچو بھی چارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں فیملی سے دور ہیں اور انہیں گئے وہ یہاں سے دھائی سے تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ واپس نہیں آیا ہے تو ان کے لئے مزیادہ خوشی کیونکہ ان کا گھر بنانا کافی مشکل تھا انہیں پورا سال ہو گئے ان کا گھر بننے لگا ہے تو آج جو ہے وہ فانگلی بہت خوش رہے ہیں کیونکہ ان کا شیخ ٹھونے کا مقام جو جلدی آگے تو خیر ابھی آج چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے ان کا گھر دکھاتے ہیں ہمارے گھر کو بیسے دے رہے ہیں ابھی بننے ہمارے گھر کو بھی کم سے کم بھی میں کھونا تین سا چار مہینے دے رہے ہیں اگر ہم انکمپلیٹ مشکل ہوتے ہیں چھے مہینے بعد شکل ہوں گے انشاءاللہ ہاں چلیں انشاءاللہ ہمارا جب ٹائم آئے گا آئے گا ابھی جو ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے تم نے دوسروں کی خوشی میں شریک تم اگر ہو گئے تو تمہیں خوشی بھی نصیب ہوگی پھر بعد میں ہم باتنے سے کام ہوتا ہے لیکن خوشی باتنے سے بڑھتی آج ہم ان کی خوشی باتتے ہیں ان کی خوشی بڑھاتے ہیں ہماری خوشی بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو انہا یہ ہے چچی کا گھر اور فائنلی ان کا یہاں پہ جو انہا یہ دروازہ لگ گیا ہے اب انہا چھوٹا دروازہ لگایا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے ابھی تو ہماری سیپ موٹر سائیکل ہے اور چچو بھی نہیں ہے جب وہ واپس آئیں گے تو اپنی مرجی سے جو انہیں گیٹ پسند آئے گا اپنی مرجی سے لگوا لیں گے اور یہاں پہ جو انہا یہاں پہ بھی جو انہا زمین سیدھی کر دیئے پہلے آپ لوگوں کو بتے ہیں کتنے موٹے موٹے پتھر تھے اور کافی موچی نیچی جگہ تھی اور اندر بھی جو انہا اندر سفائیں چل رہی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دھولے اور جو بھی ان کا ایکسرا سمان تھا کوئی بچوں نے پھیلایا ہوئے تو یہاں پہ اسے آپ یاگ لگا دیئے تو ایسے کافی پیار لگ رہا ہے دیکھیں ان کا ہاں صحیح لگ رہا ہے ان کا گیٹ نا ایسے لگا ہے ٹیڑھا جیسے ہمارے روم کی گیٹ ہیں یہاں سے جگہ کم تھی نا ہاں لیکن ان کا بے شکر پوری بھی ہوتی میں کیتو نہیں لگ سکتے تھے ادھر پہ یہ خجوریں ہیں اور ادھر پہ یام کے پیر تھے لیکن ان کا پیارہ یہی لگ رہا ہے بہت پیار لگ رہا ہے ان کا چلیں چلیں چلو تم بھی نہ پرشان ہو تم بھی ایک دن شفت ہو جاؤ گی اپنے گھر میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا بیسے کافی بن گیا ہے نا تو بیسے یہ بہت ہی بات قسمت کی جب قسمت میں لکھا ہوگا ہم شفت ہو جائیں گے لیکن اپنی طرف سے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو جائیں محمد کریں گے تو شفت ہو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اتنا بن گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو پورا بہت جلدی بن جائے گا انشاءاللہ دھوپ ختم ہو دی جا رہی ہے موسم کا بھی پیارہ ہو رہا ہے اور میری بہن ہے جو پاکستان میں رہ کے بہت ہی اچھے ولاغ بناتی ہیں اور میں آج کرنا ان کے ولاغ دیکھ رہی ہوں مجھے ان کے ولاغ کافی زیادہ پسند ہیں میں روز ڈیلی ان کا ولاغ دیکھ کے سوتی ہوں ان کے ولاغ بلکل بہت اچھے ہوتے ہیں میں کہوں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہیں کمپوڈیشن بھی کرتی ہیں بہار جو بہار جاتی ہیں وہ بھی گناتی ہیں جو بھی اپنی لائف میں کرتی ہیں وہ سب کچھ دکھاتی ہیں ولاغنگ کرتی ہیں بہت ہی مزے مزے کی ولاغنگ ہوتی ہیں ان کے چینل کا نام ہے عامنا وکار ولاغ تو کافی اچھا ان کا کونٹینٹ ہے کافی اچھے ولاغ ہیں میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جائیں گے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں گے کیوں؟ ایسا گلا اممہ ابھی پھر کہہ رہی ہے منانے کہ ہر دن بیگم کی ایک نئی فرمیش میرے سامنے آجاتی ہے اب میں نے ایسی کون سی فرمیش کرتی ہے ابھی یہ فرمیش بیگم کی ہو گئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شاپنگ کراو اید کی بھائی اید کو بھی چھے مہین دے رہے ہیں چھے مہین ہے؟ چھے مہین سے مراد یہ کہ میں نے دے رہے ہیں ابھی صرف میں کہوں سترہ جن رہے گئے بھائی اید کی شاپنگ جی بلکل یار میں اگر آپ کا ابھی سے بھولنا شروع کروں گی کہ اید آ رہی ہے اور ہمیں شاپنگ کرنی ہے آزانیں آ رہی ہیں ویلوگ بعد میں کانٹینیو کرتی ہیں اید کی شاپنگ کیسا ہم اس کر سکتا ہے ابھی سترہ دن سیف رہ گئے ہیں آپ کے سامنے آپ کہنے بڑے دین ہیں ابھی تو آپ کیا بحث ہے کہ آپ مجھے اید سے دو دن پہلے شاپنگ کرائیں بتائیں نہیں ہاں سے رہا ہوں نہیں آپ خود دیکھیں ابھی سے اپنی بچوں ، بچوں ڈو بچے ماتشل اللہ ان میں کپنے بچوں میں سلوانہ ، سینے تجھرے گا اس کا موضوع لے لیں لیکن ابھی سے بھائے لیں کیونکہ حاضر ہوتے ہی ہیں ان کا ہشوارہ سامن ہے اس کے موضوع یا تو نہیں کرتے چاہے وہ شاپنگ ہو یا گھومانا ہو منانا ویسے نہیں تھا تمہیں منا کر گلتی کرتی میں نے سب سے مناتے تو آپ بھی آنا ہوتے یا آپ نہ ہوتے یا میں نہ ہوتی یہ تو ہوتا تھا آپ تو منا لیے نا آپ تو کرو گے بتائیں کب کروا رہے ہیں بتائیں تمہیں لازم بتاؤں ہاں مجھے دو دن تک چار دن تک ہفتے تک دس دن تک کب تک یا چاند نسر آگا ایک ویک تک رواتا ہوں ایک ویک تک تھوڑا سا ہاتھ میں کچھ آ جائے کہیں سے چلے ٹھیک ہے ایک ویک تک ٹھیک ہے پیر آپ کو پتہ ہے نا سر میں پروبلم ہو جاتی سٹیچ کی وغیرہ کی آج جو ہے نا ویسے میں اپنی فیورٹ چیز بنا رہی ہوں فیورٹ ڈش لیسے کہہ لیں کیونکہ یہاں پہ نا اکسل جو ہے نا ان کی اپنی فیورٹ بنتی ہیں کبھی سبزی کبھی دال جو بھی ان کی فیورٹ ہوتی تو آج پہلی باہر میں سوچا کہ آج جو ہے نا میں نے اپنی فیورٹ ڈش بنا کی کھلاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہی پھلی ورڈ دال میں تو اسے پھلی ورڈ دال کی اس کو ریال نام ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ مجھے پلیز کمنٹ کر دیجئی کا تاکہ مجھے پتا چل جائے تو آج میں یہ اپنی فیورٹ کیا جائے اور ابھی جو ہے نا ویسے یہ تھوڑا سی دیر میں ریڈی ہو جائے گی اور اس کو جو ہے تیار ہونے کے باعث میں نیمون ڈال کے خیال جاتا ہے تو یہ کھٹی ہوتی ہے کھٹی اور چٹ پٹی تو مجھے دویسے کافی پسند ہے اور امید ہے کہ میری فیملی پوری کو بہت پسند آئے گی سسرواز وانوں کو بھی اور میرے ہزبن جی کو بھی پسند آئے گی اب بتائیں کیسے لے گی آپ کو ایکسائیڈ ہے نیو چیز کے لیے بنے گی تو کھاؤں گا یہ نا ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ نا آپ کراچی سے آئے گی تو وہاں کی جو نا الگ الگ ڈش مجھے بنا کے کھلایا کرو کبھی نیو چیز ٹرائی کرایا کرو وہاں پر کونس چیز چھوڑے چاہتی ہے کراچی کی وائد پر کچھ کراچی والا فیدہ تو ہونا یار اسلام علیکم تو آج نیکس دن شروع ہو گیا ہے شروع کیا برکے سمجھیں کہ آدھا ہو گیا کیونکہ آپ کو بتا ہے چھوٹے سوٹے سوٹے بھی بھی چندہ کافی مشکل جاتی ہے تو میں تو سوچا تھا کہ رات تک جو نا ویلاغ اینڈ کر کے جو نا آپ لوگ کے لیے پیش کر دوں گی لیکن آپ کو بتا ہے بچوں کے وجہ سے نا مجھے لیٹ ہو گیا تو کوئی نہیں میں نے کہا آج ہی اس ویلاغ کو اینڈ کر دیتے ہیں تو آج جو نا صبح سے ویسے کافی ہم لوگ مصروف رہے ہیں کیونکہ چاچو جن کی کام تھے اور ایک خوشخبری بھی ہے آپ لوگوں کے پاس میلے ویسے تو کسی کسی کو اندازہ بھی ہو جائے گا کیونکہ اس ویلاغ کے شروع میں میں نے کل نا وہ خوشخبری بتائی بھی تھی اس کے مطالق باتیں بھی کی تھی تو ویسے جو اچھے گیس کرنے والے ہیں نا وہ تو گیس کر لیں گے کہ کیا خوشخبری ہو سکتی لیکن کوئی نہیں کر پایا تو کوئی نہیں یہ ویلاغ تو ویسے میں ابھی اینڈ کر رہی تھی تو میں نے کہہ میرے پاس کسی کسی خبری ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن اس ویلاغ میں نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ میں اس ویلاغ کو آئند کر رہی ہوں خوشخبری ہے یا ہمارے ویورز کے لیے یہ تو کنفرم کر دیں ہمارے ویورز کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے ہماری سب سے بڑی خوشخبری تو ہمارے لیے نا جب بلکر سب فرم لیے اور ہم خوش تو ہماری ویورز خوش کیونکہ ہم خوش تو ہم ہیپی ہیپی ویڈیوز ملائیں گے میں کہتا ہم بتا دو ترسا رہی ہے نہیں نہیں بلکل نہیں کیونکہ یہ ویڈیو یہ دیکھیں آپ لوگ کو ترسا رہی ہے کوئی خوش خبری نہ تھوڑا رکھے بھی دیں چاہیے میں ہر بار آپ لوگ کو ویلوگ کے شروع میں خوش خبری بتا نیوز کرتے ہیں کہ میرے پاس خوش خبری اور ویلوگ کیا ان تک بتا دیتی ہوں لیکن یہ واری جو خوش خبری ہے یہ تھوڑا سا آپ کو چینک گیس کروا لیتی ہوں میں ان کا آپ لوگ جو نا گیس کر کے آئیڈیا لگا لیں کہ کیا خوش خبری ہو سکتی ہے اور نہیں لگا پہنے تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کو خوش خبری بتا دوں گی تو خیر اس ویلوگ کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو تب تک کے لیجی اللہ حافظ